بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انڈیا اور چائنہ کی لڑائی چل رہی ہے اور صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اس میں دو چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو پرائم منسٹر عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر دفاع چیئرمنٹ جائنڈ چیف آف سٹاف جنرل باجہ اور اس کے بعد خضائیہ کے چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی شرکت کی ہے کمپلیٹلی جو میٹنگ تھی بہت ہی اہم تھی ایک اس کا موٹو تھا وہ اس بیس پر تھی کہ چائنہ کے معاملات ایک تو چائنہ سے حکومت بیک پوٹ پر گئی ہے اس میٹنگ کے فوری بات بیان آتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا زیاری سی بات ہے ان پر پریشر تھا اور چائنہ کا بھی ان پر بہت زیادہ پریشر تھا اس تمام صورتحال میں یہ تیہ ہوا ہے کہ تیاری رکھیں اور اپنے آپ کو ہر طرح سے الرڈ رکھیں کیونکہ کسی بھی وقت کو یہ خاص لمحہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے خاص طور پر چائنہ اور انڈیا کے حوالے سے کیونکہ چائنہ مکمل طور پر کنسٹرکشن کر رہا ہے انڈیا کا بھی یہ پلان ہے کہ اس کنسٹرکشن کو کیسے روکا جائے آپ دیکھیں کہ موڈی وہاں پر جاتا ہے جہاں چائنہ کنسٹرکشن کرتا ہے وہاں سے تین سو کلومیٹر کی دوری سے موڈی جو ہے وہ اپنے جوانوں کو بیان کرتا ہے اور ایک دفعہ بھی وہ چائنہ کا نام نہیں لیتا چائنہ کے مطلق کوئی کسی قسم کی بھی بات نہیں کرتا اس صورتحال میں وہ تمام کی تمام اٹینشن جائے وہ پاکستان کی جانب ڈیوائٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا کوئی واقعہ بنائے گا اس میٹنگ میں اصل میں یہ تیہ ہوا ہے کہ کمپلیٹلی طور پر آپ تیار ہیں پاکستان کو کہہ رہا ہے چائنہ کہ آنے والے حالات کے لیے یا پھر جو حالات ہوں گے ان کے لیے بجائے اس کے کہ آپ لوکل چیزوں میں اُلجیں دیکھیں اس کے بعد کون سی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میٹنگ کے بعد ایک تو جنرل آسم باجوا جس کی تیناتی ریاست نے کی تھی اور سی پیک کے حوالے سے یہ کیا گیا تھا اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے یہ الزام لگایا اور پی ٹی اے کے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تیناتی عمران خان نے کی ہے اور یہ تیناتی ریاست ہی تھی اب دیکھیں کہ کہا یہ گیا فوری طور پر گوادر ائرپورٹ تمیر ہو رہا ہے تیس کروڑ ڈالرز پر لاغت بھی آئے گی اس کے فوری بعد شاہ محمود قریشی نے کال کی ہے فورن منسٹر آف چائنہ کو اور کہا ہے کہ ہم ون چائنہ پولیسی کو سپورٹ کرتے ہیں ہانگ کانگ تائیوان طبت چنگ یانگ یعنی یہ پوری طرح انڈیا کو پیغام پہنچایا گیا اور وہاں انڈیا کی چیخیں بھی اس بارے میں نکل رہی ہیں آپ دیکھیں کہ حال ہی میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا کہ بیس ہزار فوجی جو ہے وہ اس کی انہوں نے تردید کی کہ ہم نے وہ نہیں ڈیپلائی کیے جس کی انڈیا نے بھی خبر شائع کی تھی اصل میں وہ چائنہ کے ساتھ مل کر ایک پلاننگ کر رہے ہیں ان کے چیف آف آرمی سٹاف سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی چائنہ کی سٹریٹیجی یہاں پر بہت ڈیفرنٹ ہے وہ اپنے پتے بلکل بھی نہیں کھولنا چاہتا پاکستان کو تیار اور الیٹ رہنے کا کہا گیا ہے اس پر شاہر محمود کریشی نے بیان دیا کہ خطے میں کوئی بھی چائنہ کی باتچیت یا معاملات آتے ہیں تو پاکستان اس میں پارٹنر کا کردار ادا کرے گا آپ کو بتایا کہ انڈیا نوشن میں لڑائی ہونے والی ہے وہ پاکستان چائنہ کے بحافے لڑے گا اور ضرور لڑے گا آپ دیکھیں کہ انڈیا ہمارا مشترکہ دشمن ہے چائنہ ساتھ پہلے انڈیا ہمارا دشمن ہے اور پھر وہ چائنہ کا یہ الگ بات ہے کہ ان کی لڑائی پہلے ہو چکی ہے حالات جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں اصل میں اس پر حکومت پر پریشر بہت تھا آپ دیکھیں کہ سی پیک پر بیان آنا اب شروع ہو گئے ہیں عمران خان کا دورہ بھی گوادر کا آپ کو چند دنوں میں نظر آئے گا اور چائنہ کہتا ہے کہ میں یہاں انڈیا کے ساتھ ہوں میں ان کو بیزی رکھوں گا سی پیک کا رول بیک نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے اس کام کو آپ نے جاری رکھنا ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے اب آپ کو اس پر کوئی بھی انگلی اٹھاتا نظر نہیں آئے گا چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت کا کوئی بھی بندہ ہو آپ کو حکومت کا قبلہ بھی صحیح ہوتا ہو اب نظر آئے گا کیونکہ ریاست یہ سب کچھ کروانا جانتی ہے پاکستان کو چائنہ کی جانب سے الٹ رہنے کا کہا گیا ہے چائنہ وہاں کنسٹرکشن کر رہا ہے انڈیا ڈوائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا اسی بحاف پر یہ میٹنگ بھی کی گئی پاکستان نے اپنی فوجیں ہر جگہ پر تائینات کی ہوئی ہیں بظاہر تو کوئی خبر نہیں آ رہی ان کے بارے میں لیکن ایک جگہ پر ہمارے آرمی انہوں نے تمام جگہ پر اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہیں الٹ ہیں کسی بھی وقت آگے آنا ان کو پڑھ سکتا ہے پاکستان چائنہ کے لئے ہر حال میں آ گیا ہے گا کیونکہ لڑائی بڑی ہونے جا رہی ہے اس صورتحال میں انڈیا کرے گا بہت بڑی کوئی نہ کوئی غلطی کیونکہ چائنہ کا وہ کچھ نہیں کر سکتے اس لئے وہ پاکستان کو زخم دینے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کو الٹ رہنے کا کہا گیا ہے اس تمام صورتحال میں چائنہ کی جانب سے دوستو فیصلہ بات ٹائمز کی اس ویڈیو کو لائک کیجئے فیصلہ بات ٹائم کو شیئر اور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور اس ویڈیو کے مطلق کمنٹ سیکشن میں اپنی روائی ضرور دیجئے